اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل آئیشہ کوکنگ ریسپی پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ہر آنے والی نئی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل آئیشہ کوکنگ ریسپی کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں گلاب جامن خوشک دودھ کے گلاب جامن تو چینل سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں چاہیے دو سو گرام خوشک دودھ دو سو گرام چینی ایک کپ دودھ اور یہ تین چمچ سوجی کے ہیں جسے میں نے پانی میں بھگویا ہے اتنا بھگونا ہے کہ اس کے اندر پانی باقی نہ رہے اور تین چمچ میدہ اور دو چمچ گھی کے اور ایک عدد انڈا اور تین سے چار عدد الائچی اور ہاف ٹیب سپون جو ہے وہ بیکنگ پاودر کے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ سب سے پہلے ہم ایک کڑائی رہیں گے اور اس میں ہم نے جو دو سو گرام چینی لی ہے تو ہم اس چینی سے ڈبل پانی لیں گے تو آپ کسی بھی برطن سے یہ چینی نہ لیجے گا کہ جتنی اگر یہ دو کپ چینی ہے تو آپ چار کپ پانی ڈالیں اگر یہ چار کپ چینی ہے تو آپ آٹھ کپ پانی ڈالیں گا تو اب میں نے یہ ناپ لے لیا ہے اپنی چینی کا اور اسے ڈبل پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی الائچی چین تین سے چار عدد الائچی اور ساتھ میں یہ چینی شامل کریں گے اور اسے پکنے دیں گے اس سے ہم لوگ شیرہ بنائیں گے شیرہ ہم نے نورمل بنانا ہے ایک تار دو تار کا شیرہ ہم نے نہیں بنانا اور ساتھ ہی ہم نے اس میں یہ ایک سے دو پیس جو ہے نیبو کی شامل کر لینے اور اسے دھیمی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اب ہم یہ دوسری طرف ایک پین لیں گے اس کے اندر جو دو چمچ گھی کے آپ کو بتایا تھے یہ ڈالیں گے اور اس کی کو ملٹ کریں گے اور اس کے اندر یہ ایک کپ دود شامل کر لیں گے گھی اور دودھ کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دودھ اور گھی اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ خوشک دودھ شامل کریں گے اب یہ تھوڑا تھوڑا اس کے اندر یہ خوشک دودھ شامل کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے جلدی سے میڈیم آج پر جو ہے اسے جلدی سے پکا لیں گے اس اس طرح سے اسے اچھے سے اس طرح بلکل خوشک کر کے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھے سے اس طرح ہاں خوشکو کے فولڈ ہو رہا ہے آپ کوشش کیجئے گا کہ یہ نون اس کے کڑھائی میں ہی بنائیں یا فرائی پین میں تو بہت آسانی سے بن جائے گا آپ کا یہ دو سا ورنہ تو یہ آپ کو بہت ستنگ کرے گا چپک جائے گا بار بار کڑھائی کے اندر برطن کے اندر بار بار چپکے گا اب یہ ہمارا دو بلکل تیار ہے اب ہم اسے بند کر کے فریزر میں رکھیں گے اور اسے اچھے سے تھنڈا کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ میرا جو کھویا ہے یہ بلکل تھنڈا ہو گیا ہے اسے میرے فریزر میں رکھا تھا دس منٹ کے لیے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنا یہ بیکنگ پاورڈر اور یہ سوجی اور ساتھ ہی میں ہم لوگ اس میں شامل کریں گے چین سے چار عدد چار چمچ یہ انڈے کے یہ ایک انڈا میں نے توڑ کے سے اچھے سے پھینٹ لیا تھا اور اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اسے مکس اس طرح اسے اچھے مکس کریں گے اسے مکس کریں گے اور اس سب چیزوں کا اچھے سے مکس کریں گے اس کا ایک اچھے سا بیٹر بنا کریں گے اچھے سا مکس کریں گے اور پھر اس کے باول بنا لیں گے اب یہ دیکھیں ہمارا یہ بیٹر اچھے سا مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں گے اس کے اس طرح سے کہ اس میں کوئی کریک نہ ہو یہ ضرور چک کیجئے گا اور اسے اس طرح سے کر کے اس طرح ہم اس میں اپنے گلاب جامن کو اسے لمبائی کی شیپ دے دیں گے ہلکی سی اس طرح سے یہ دیکھیں اس سا اس کے ہم گلاب جامن بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے اپنے کچھ گلاب جامن اس طرح سے تیار کر لیا ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے میں نے آئل رکھتیا ہے گرم ہونے کے لئے یہ دیکھیں ہمارا شیرہ بھی اچھے سا برن رہا ہے تو اسے بھی پکتے ہوئے تقریباً پندرہ میٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی آنچ بلکل لو کر دیں گے اور جب ہم اپنے گلاب جامن فرائے کریں گے تو شیرہ بلکل گرم ہی ہونا چاہیے تو آپ اس کے نیچے دھیمی آنچ لگا کے اسے چھوڑ دیجئے اب اپنا یہ میں نے آئل رکھ دیا ہے اسے بلکل دھیمی آنچ پر گرم کرنا ہے بلکل دھیما تو اسے چک کرنے کے لئے ہم اسی خوئے میں سے تھوڑا سا اس طرح کھویا لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ آئل گرم ہوا ہے کہ نہیں آپ نے دیکھیں اس میں بلکل باری باری بابلز بن رہے ہیں تو اسی طرح اسی سٹیج پر ہم نے اس میں اپنے گلاب جامن شامل کرنے ہیں دیکھیں فرینڈس ابھی اسی سٹیج پر ہم اپنے یہ گلاب جامن اس کے اندر اس طرح ڈالیں گے یہ اس شیپ میں میں نے بنائے ہیں کچھ میں گول شیپ میں بنا لوں گی اور کچھ میں نے اس شیپ میں بنائے ہیں یہ جب آپ بھول کے اوپر آئیں گے تو یہ سائز میں ڈبل ہوتے جائیں گے تو آپ بہت زیادہ اس میں مد ڈالیے گا اب یہ دیکھیں اگر بلکل دھیمی آج پہ میں نے اسے رکھا تو آپ نے یہاں بلکل جلد بازی نینگ کرنی آپ نے اسے بلکل دھیمی آج پہ ہی رکھنا ہے جب یہ پک کے اوپر سے نیچے آئیں گے تو پھر آپ اس کا فلیم بہت زیادہ پہ میں بہت زیادہ پہ میں نے اسے بلکل دھیمی آج پہ ہی پکانا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ بلکل پھول کے آپ کے سامنے یہ اوپر آگئے ہیں تو اب ہم ان کی آنچ میڈیم کر دیں گے اس طرح سے اب ہم اسے میڈیم آج پہ براؤن ہونے تک پکائیں گے اور کوشش کی جگہ کہ آپ اس کے اندر چمچ نہ چلائیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا پین ہے تو آپ بہت ایزی اس میں بنا لیں گے تو اب ہم اسے ریڈ ہونے تک جو ہے وہ اسی طرح ہلائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہلکے ہلکے لائٹ براؤن سے ہو رہے ہیں تو اب ہم اس کے اندر اس طرح سے چمچہ جلا دیں گے اس طرح گھول گھوماتی رہے گا تاکہ ہر ایک گلاب جامن پہ ایک جیسا کلر آئے تو آپ اس طرح سے گھوماتے جائیے گا اور اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے شیرے میں سے بھی بلکل دھوہ اٹھ رہا ہے اور ہمارے گلاب جامن بھی بلکل ریڈی ہیں تو اب ہم اسے گرما گرم اس میں سے اٹھا کے تو جلدی سے شیرے میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے گلاب جامن بلکل تیار ہیں تو اب ہم اسے اس طرح سے نکالیں گے اور شیرے میں ڈال دیں گے اس طرح سے دیکھیں میں نے اسے اس طرح سے شیرے میں ڈال دیا ہے اب ہم اسے شیرے میں چھوڑیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے شیرے کے اندر ڈپ ہو گیا ہے اب تقریبا ہم اسے آدھا گھنٹا ایسی طرح شیرے میں چھوڑیں گے اور پھر نکال کے آپ کو سرف کر کے دکھائیں گے دیکھیں فرینڈز ہمارے گلاب جامن بلکل بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب یہ تقریبا آدھا گھنٹا گزر چکا ہے اب میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دوستو ہمارے گلاب جامن بلکل ریڈی ہیں تو یہ اس میں سے میں نے کچھ گلاب جامن میں کٹ لگا کر ویپنگ کریم بھری ہے اور یہ سادے ہیں کچھ یہ دیکھیں ایک یہ رسکولا میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں کہ یہ کتنا سوفٹ اور نرم بنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چک کریں کتنا سوفٹ اور نرم بنا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ